بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں سعودی عربیہ عبدالصف قوانین کے وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے سعودی عربیہ میں کسی چھوٹے بڑے کی طبیز رواہ نہیں رکھے جاتی سب کے ساتھ یہ اقسان سلوک کیا جاتا ہے کیونکہ سعودی عربیہ میں آج کل اسلاح تحریف سے ہو رہی ہیں جس میں ایک اصلاح یہ تھی کہ سعودی عربیہ میں خواتین کو گرائیونگ کرنے کی اجازت اس کے بعد اوشلاحات آئیں یعنی کہ کوڑوں کی سزائی معاف کرتے گئی دوستو اس بار ایک بہت بڑی قانون میں اصلاح کی گئی ہے جس میں نا بارغان کے لیے سزائی موت کا خاتمہ ہے اس اہم اعلان پر پورے سعودی عربیہ میں لوگوں کی جانب سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے سعودی عرب کی سپریم کورٹ کے جانب سے نا بارغان کے لیے سزائی موت کے خاتمے کو مرسل بنا دیا گیا ہے ابیوز کے مطابق کم عمری میں کیئے گئے سنگین جرم کی سزا سے متعلق اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے سعودی عرب کی عدالتی تاریخ میں اہمدین قرار دیا گیا ہے یہ فیصلہ سعودی عرب کی عدالت کی جانب سے تازیراتی سزاؤں میں گوڑے بارجانے کے خاتمے کے کچھ دن بعد ہی سامنے آیا ہے سعودی عرب میں ہیبین رائٹس کمیشن کے صدر ڈاکٹر اود الہود نے بالی لفرات کے لیے سزائی موت کے خاتمے کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے دوشتہ روز جاری کردہ اپنے بیان میں انہوں نے کہا اس فیصلے سے ملک میں جتید تاریخ تازیراتی ذابطہ قائم کرنے میں مدد ملے گی اور یہ اصلاحات کے عظم کا اظہار ہے ڈاکٹر اود الہود نے مزید کہا کہ آج سعودی عرب کے لیے ایک خیم دن ہے جسے خادم عربین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزید اور ولی اہل شہزادہ محمد بن سلمان نے ممکن بنایا ہے ان عدالتی اصلاحات کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے بتایا ان فیصلوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کرونا وبا کے چاری سخت بہران کے باوجود بھی سعودی عرب انسانی حقوق کی اصلاحات میں اپنے فیصلے کرنے میں پیش پیش ہے ڈاکٹر اود نے کہا کہ سنے فیصلے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کم کمر میں کیے گئے سنگین جورپ پر سزائے موت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور کہ مجھے ان کو دس چار قید کی سزا دی جائے گی انہوں نے واضح کیا کہ زبر میں مزید اصلاحات آنے والی ہیں مزید اصلاحات آنے والی ہیں